یہ کارروائی اور آگے اور بڑی ہونے جا رہی ہے کیونکہ گریہ ویبھاگ نے کارروائی کی کماند سمال لی ہے اونیش عوستی ایسی ایس ہوم خود اس کارروائی کی کماند کو سمالے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں اب یہ کماند ہے جو دو سال میں نہیں ہوا وہ آج ہوا اور آج بلڈوزر چلتا ہوا سب نے دیکھا خبر یہ ہے کہ اب ایسی ایس ہوم اونیش عوستی خود اس کی مونٹرنگ کر رہے ہیں اور گریہ ویبھاگ کے کماند یہ خود کو لنگڑا تیاغی بھی کہتا تھا اس کا نام شرکان تیاغی ہے لیکن یہ خود کو لنگڑا تیاغی کہلوانا بڑا پسند کرتا تھا آپ یاد کیجئے ایک فلم آئی تی اومکارہ اس کا ایک کیریکٹر تھا لنگڑا تیاغی اور اسے بہت پسند تھا کہ لوگ اسے وہ کہیں لیکن اب اس لنگڑا تیاغی پر بہت بڑی کارروائی کی تیاری ہے اونیش عوستی اس کی مونٹرنگ خود کر رہے ہیں گریہ ویبھاگ کے کمانڈ سینٹر میں اونیش عوستی نے یہ کمانڈ سمال لی ہے اور بلڈوزر ایکشن تو آپ نے دیکھ لیا لیکن یہ کارروائی یہاں رکے گی نہیں اس کے آگے بھی اس کے جو جو کنیکشن سے جہاں جہاں کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے ساٹھ لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کہاں سے اس کو شے ملتی تھی جو اس کو پرشنے دینے کا کام کر رہے تھے ان سبھی کے خلاف کارروائی کی تیاری اور یہ بڑی کارروائی ہونے جارے ہیں آپ یقین مانیے اندر کی خبر یہ ہے کہ گریو بیبھاگ کے کمانڈ سینٹر میں خود اوانیش عوستی بیٹھے ہوئے ہیں اوانیش عوستی گریو بیبھاگ کے اپر مکھی سچیب ہیں acs home ہیں اور اپر مکھی سچیب گری خود اس کارروائی کو سیدھا دیکھ رہے ہیں انہوں نے پشت روپ سے پولیس کو نردیشت کیا ہے کہ کارروائی سخت ہونی چاہیے اور تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے اور بھی جو تمام انپٹ ہیں وہ منگائے جا رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی وقتی اترا پیسہ کماتا ہے اس کا کوئی اس پشت بزنس نہیں ہے اگر کوئی وقتی اس طرح سے رسوک کے ساتھ گنر لے کر چلتا ہے کس کے کہنے پر اس کو گنر ملیں کس کے کہنے پر یہ رسوک چلتا تھا کس کے کہنے پر اس کے پاس پیسہ آتا تھا یہ سامانی چیزیں کتا ہی نہیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک پورا ریکٹ کام کرتا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ اس پوری بیوستہ کو دھست کیا جائے گا اگر یہ گالی باز گنڈا آپ کو دیکھے تو آپ کو اطلاع کہاں کرنی ہے نویڈا پولیس نے یہ نمبر جاری کیے ڈی سی پی سنٹرل کے نمبر پر آپ فون کر سکتے ہیں جانکاری دے سکتے ہیں ڈی سی پی سنٹرل کے علاوہ بھی کچھ اور نمبر جاری کیے گئے ہیں یہ نویڈا پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے اے ڈی سی پی سنٹرل کا نمبر بھی دیا گیا ہے اے ڈی سی پی سنٹرل کا یہ نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آئے اور اگر آپ کو لگے کہ اس کو تورنت سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے تو آپ بھی نویڈا پولیس کی مدد کر سکتے ہیں اے سی پی سینٹرل کا نمبر جاری کیا گیا ہے اے ڈی سی پی سینٹرل کا نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ڈی سی پی سینٹرل کا نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ہم نے یہ تینوں نمبر آپ تک پہنچا ہے دوسری طرف آپ یہ تصویریں جب دیکھیں گے یہ نویڈا کے اسی سوسائٹی کے رہنے والے لوگ ہیں جو کل تک پریشان تھے نعرے بازی کر رہے تھے جب بلڈوزر چلا ہے تو تعلی بھی بجا رہے ہیں اور مٹھائی بھی بات رہے ہیں اور اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ یہ جو شرکان تیاغی تھا اس کا صرف ایک محلہ کے ساتھ یہ ویواد نہیں تھا آپ یہ اندازہ لگائیے یہ جو ویواد تھا یہ پوری سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ تھا اور خبر یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا یہ طاقت دکھاتا تھا کہ میرے ساتھ پولس گھومتی ہے یہ طاقت دکھاتا تھا کہ میں ستہ دھاری دل کا نیتہ ہوں حالانکہ بی جے پی اے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی نیتہ نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کوشش یہی کرتا تھا بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ تصویریں گھچا کر روب گالب کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اب یہ پولس کے ہتھے چڑھنے والا ہے اب اس کے عوید نرمان پر بلڈوزر چل گیا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بھی اس پر شروپ سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک بانگی ہے جہاں پر کارروائی ہوئی ہے وہ عوید نرمان تھا اور ان سب کے بیچ سادھوی نرنجن جیوتی نے کیا کہا ہے وہ بات آپ کو سناتے ہیں سانون سے بڑا کوئی نہیں ہے مانیے یوگی جی نے جس تطورتہ سے کام کیا ہے سوال ان کو راجستان سرکار پر کھڑا کرنا چاہیے ایک چنی ہوئی سانسر ہماری ایک دلی سماج کی بیٹی جس کے اوپر راجستان میں گاڑی توڑی گئے ان کے اوپر حملہ ہوا پریانکا گاندھی راجستان کے بھیسے پر نہیں بولیں گے جہاں کوئی ابھی کارروائی نہیں ہوئی وہاں تو یوگی جی تطور ہے کارروائی ہو رہی ہے مکان توڑا گیا میں انروت کرتی ہوں پریانکا سے کم سے کم ایک دو راج بچے ہیں وہاں جو گھٹنا ہے تو سادھوی نرنجن جیوتی پریانکا گاندھی کے اس فیٹ کا اس بیان کا جواب دے رہی تھی جس میں وہ بیجے پی سے سوال پوچھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ راجستان میں جو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے ان کے وشہ میں پریانکا گمبھیر کیوں نہیں ہے اور وہاں کی سرکار کے وشہ میں کوئی سوال کیوں نہیں کرتی ہیں ایک تنجبی کساں کی جو راج بچے ہوئے ہیں کم سے کم وہاں پر تو کارروائی کر لیجئے یوگی آدھتی رات کی سرکار یہاں پر ہے اور یہاں پر نہ صرف کارروائی ہو رہی ہے کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے اور نویڈا میں شرکانت کے ٹھکانوں پر ایکشن ہو رہا ہے اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے جیسا ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ کارروائی بڑی ہونے جا رہی ہے نویڈا کے بھنگیل میں شرکانت کے ٹھکانوں پر ریڈ کی تیاری ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ نویڈا کے بھنگیل علاقے میں شرکانت تیاغی کی اس لنگڑا تیاغی کی عویت دکانے ہیں نویڈا کے بھنگیل میں تیاغی کی کل پندرہ دکانے بتائی جا رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے یہ کام کرتا ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہوگا نویڈا کے بھنگیل میں شرکانت تیاغی کی پندرہ دکانے ہیں نویڈا کے بھنگیل میں تیاغی کی ایک عویت مارکٹ ہے پوری اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے کام کرتا تھا جس کے پاس ایک عویت مارکٹ اپنا بنایا ہوا ہو اس کے پاس پیسے کی کمی کہاں سے ہونے والی تو اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ بھنگیل میں بڑی کارنوائی کی تیاری ہو رہی ہے میری موٹر میکنک کی دکان ہے بائک ریپیئر کی یہاں شریقان تیاگی کی لگ بک کتنی دکانے ہیں یہاں شریقان تیاگی کی لگ بک ساٹھ سے ستر دکانے ہیں ساٹھ سے ستر دکانے ہیں تو کیا اس میں وید بھی ہیں یا پھر ساری کچھ انلیگل ہیں ساری وید ہیں یہ ان کی پرتک زمین ہے دادہ لائی زمین ہے یہ ساری وید ہیں اور جو انہوں نے پروپرٹی یہاں تو انہوں نے کوئی خریدی نہیں ہے اس شیطر میں اور کہیں بہار خریدیا اس کا مجھے نوریج نہیں ہے یہاں ان کی کوئی ایکسٹرا انہوں نے ابھی نہیں خرید کے کوئی ابھی پروپرٹی نہیں بنائی جی بتائیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے پرشاسن کے کچھ لوگ پہنچے تھے پرشاسن اپنا کام بہت تیجی سے کر رہا ہے اور یہاں ابھی جی اشتی کی ٹیم آئیتی جس میں چار لوگ تھے اور انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم آئیتی جس میں دو لوگ تھے انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم آئیتی جی 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 چھے عدیگاریاں پر پہنچے ہیں جی تو آپ لوگوں سے ان کی کوئی بات چیت ہو ہاں انہوں نے ہم سے پوچھتاج کرا کہ ان کا کیا کمائی کا صورت ہے یہ کیا کام کرتے ہیں کتنی ان کی پروپرٹی ہے اس طرح اور ان کا کیا بھی بہا رہا ہے اس طرح سے پوچھتاج کریے انہوں نے تو آپ لوگوں نے کیا کچھ بتایا ہاں ہم نے انہوں نے بتا جی ان کی پرتک زمین ہے دادہ علیہ جمین ہے اس میں مارکٹ بنی ہوئی ہے پلس دھرم کاٹا ہے اور باقی یہاں پر انہوں نے اوپس بنایا تھا تو انہوں نے پھر جب یہاں بھیڑ بھاٹ زیادہ ہو گئی تو انہوں نے یوز نہیں کریا پھر انہوں نے بانمہ میں ایک کوٹ ہی لی تو آپ یہ سن رہے تھے اور یہ تو جانکاری ہے کہ ساٹھ سے ستر دکانے ہیں پیترک زمین پر بنائی گئی دکانے ہیں ایسا آپ نے ابھی کہتے ہوئے سنا ایک بکتی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جارج کرنے کے لیے کچھ جی ایس ٹی کے عدی کاری بھی آئے تھے کچھ آئی بھی کے عدی کاری بھی آئے تھے اب خبر یہ ہے کہ تیاری وہاں ہو رہی ہے جہاں پر عوید دکانے ہیں کیونکہ انپوٹ پولیس کے پاس یہ ہے کہ کچھ دکانے ان میں سے ایسی ہیں جو عوید ہیں جن کی ویدتہ نہیں ہے اور اس وقت یہ بڑی خبر مل رہے ہے کہ شریقان تیاغی کی ان دکانوں کے اوپر کمائی کے اس شروت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ بلڈوزر بھوشے میں چرے کارروائی کی تیاری ہے اس بات کی جانچ پر تال کی جاری ہے کہ سب کچھ ایک نمبر میں ہو رہا تھا یا پھر دو نمبر میں ہو رہا تھا اور یہ آپ کو اس بیان سے سننے کے لیے مل گیا ہوگا کی تیاری کس طرح کی ہے یہ کھنگالہ جائے گا سو ابابک ٹور پر اگر کوئی چیز وید ہوگی تو اس وید چیز پر کارروائی نہیں ہوگی لیکن اگر اوید ہوگا تو پھر کارروائی رکے گی بھی نہیں یہ تیاری اس وقت چل رہی ہے کیونکہ خود ایسی ایس ہوم اونیش عوستی پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے اس پشت کہا گیا ہے کہ اگر کچھ اوید ہے تو وہ اوید رہے گا نہیں اس کو دھست کیا جائے گا اور یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اتر تلیش کی سرکار میں کہ اوید امارتیں ہوں اوید قبضیں ہوں ان کے اوپر پرشاسنک بولڈوزر چلا ہے اس کی ایک بانگی آپ نے دیکھی ہوگی شوکان تیاغی کے اس اوید کنسٹرکشن کے اوپر جو اومیکس سوسائٹی کے اندر تھا اور اس سوسائٹی کے اندر جو اوید قبضہ تھا اس کو صبح صبح ہی توڑ دیا گیا لیکن اس کے بعد کہاں کہاں سے پیسہ آتا تھا کیونکہ جس وقتی کی بات آپ نے ابھی سنی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پیسے کا شروط کیا رہا ہے شوکان تیاغی کا وہ بھی کھنگالا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے سممند میں جی ایسٹی کی ٹیم صبح صبح پہنچ گئی تھی اب آپ اس سے اندازہ لگائی ہے کہ صرف وہ تو بانگی تھی جو اوید امیکس کے اندر ہوا اور وہ تو صرف کچھ پیٹ کا قبضہ تھا اس پر کاروائی ہوئی اور اس کے آگے بھی کاروائی کی جا رہی ہے کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتہ ہے یہ ہر مہینے ساٹھ لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے